اسلام علیکم فرنڈز آج ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان کے سب سے بڑے سوپر سٹار فواد خان کی کہانی ان کی برٹس ڈے برٹس پلیس ارلی لائف ایجوکیشن ایکٹنگ کریئر فیموس ڈراماز فیموس موویز میوزک کریئر فیموس سانگز میریج لائف ایوارڈز کلوڈنگ برینڈ فیوریٹ کو سٹارز فین فالوینگ فنڈ ریزنگ نیٹ ورث اور اپکمنگ پروجیکٹس کے بارے میں بہت اچھی لکھ رہی ہے صرف ایک چیز کی کمی ہے وہ بے تاج بادشاہ ہے جذبات اور رومانس کا وہ وہ ہے جس نے مدھوش کیا لاکھوں چاہنے والوں کو اسی لئے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں اس میں وہ سب کچھ ہے جو ایک ہیرو کو اپنے مدہوں کی دلوں میں بساتا ہے وہ گیت سناتا ہے خواب دکھاتا ہے نیندیں چراتا ہے وہ ایک سنگر ہے شاہے جو تمہیں دورے دل سے میلتا ہے وہ بلش دل سے موڈل ہے اداکار ہے وہ فواد خان ہے فواد خان 29 نومبر 1981 کو کراچی میں پیدا ہوئے بچپن پاکستان سے باہر گزرا ابتدائی تعلیم انہوں نے ایک امریکن سکول سے حاصل کی اے لیولز کا انتحان لاہور گرامر سکول سے پاس کیا جبکہ بیچلرز میں سوفٹ ویئر انجینرنگ کی ڈگری نیشنل یونیورسٹی آف کمپیوٹر اینڈ امرجنگ سائنسز سے حاصل کی فواد خان نے اپنے فنکرانہ سفر کا آغاز ایک ٹی وی سیریز جٹ اینڈ بانڈ سے کیا فواد خان کے مشہور ڈراموں میں کچھ پیار کا پاگلپن داستان ہم سفر اور زندگی گلزار ہے شامل ہیں پاکستانی سینما کے لیے فواد کی پہلی فلم خدا کے لیے تھی جو کہ دو ہزار ساتھ میرے لیز ہوئی ان کی اداکاری میں اتنا جنون اور والہانہ پند تھا کہ ان کو پتا ہی نہیں چلا کہ کب ان کی شہرت سرہدیں پار کر گئی انٹرنیشنل سینما کے لیے فواد کی پہلی فلم خوبصورت تھی جس میں انہیں بہترین کارکردگی دکھانے پر فلم فیئر ایوارڈ سے نواز آ گیا اس کے بعد فواد خان نے کپور اینڈ سنز اور اے دل ہے مشکل میں اپنی اداکاری کے جہر دکھائے فواد خان کو بہترین آواز سے بھی نوازا ہے فواد خان نے اپنے میوزک کریئر کا آغاز دو ہزار ایک میں کیا انہوں نے اپنا بینڈ بنایا جس کا نام انٹیٹی پیراڈائیم ہے ان کے مشہور گانوں میں موسیقی 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 فواد خان نے دو ہزار پانچ میں صدف خان کو اپنا جیون ساتھی بنایا ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی شریک حیات سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور اسی لئے کپور اینڈ سنز میں انٹی میٹ سینز کرنے سے منع کر دیا موسیقی فواد خان اور صدف فواد خان نے دو ہزار بارہ میں ایک کلوڈنگ برینڈ ایس ایف کے برائیڈر لانچ کیا جس کی کریئیٹیو ہیڈ خود فواد خان کی وائف صدف فواد خان ہے ایوارڈز کی اگر بات کی جائیں تو فواد خان اب تک چھے ہم ایوارڈز، تین لکس ٹائل ایوارڈز اور ایک فل فیر ایوارڈ اپنے نام کر چکے ہیں فواد خان کی فیوریٹ کو سٹارز کی بات کی جائے تو پاکستان میں انہیں سنم بلوچ کے ساتھ کم کرنا پسند ہے جبکہ بھارت میں سونم کپور کے ساتھ وہ کم کرنا پسند کرتے ہیں فواد خان کو پوری دنیا سے پیار ملتا ہے اور ان کے چاہنے والے دنیا کے ہر کونے میں موجود ہیں فواد خان اپنی کامیابی کا کریڈٹ اپنے فینس کو دیتے ہیں سوشل میڈیا پر ان کے فینس کی تعداد کچھ یوں ہیں فیس بک پر ان کو 1.8 ملین لوگ فالو کرتے ہیں ٹویٹر پر ان کو 2.96.000 لوگ فالو کرتے ہیں انسٹرگرام پر ان کو 1.4 ملین لوگ فالو کرتے ہیں فواد خان شیارٹی میں بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں اور وہ اب تک واشنگٹن ڈی سی اور بہرین سے شوکت خانم میموریل کینسر ہسپیٹل کے لیے فنڈز اکھٹے کر چکے ہیں نیٹ ورٹ کے اگر بات کی جائے تو فواد خان کی نیٹ ورٹ تقریباً تین ملین ڈالر سے زیادہ ہے جبکہ وہ ایک مووی کے لیے پیتیس ہزار ڈالر چارج کرتے ہیں فواد خان کے اپ کمنگ پروجیکٹس میں مولا جٹ سرے فہرہست ہے اور یہ فلم ریلیز ہونے سے پہلے ہی پاکستان کی سب سے مہنگی فلم ہونے کا عزاز اپنے نام کر چکی ہے جس کے علاوہ فواد خان ایک اور فلم البیلہ راہی کے نام سے سائن کر چکے ہیں گلوکار عالم گیر کا کردار نبھاتے ہوئے نظر آئیں گے میں ہوں مائیو سعید اور آپ اس چینل پہ سبسکرائب ضرور کریں